ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی تو وہ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کرنا چاہتا تھا وہ کیوں میرا حلالہ کرانا چاہتا تھا یہ باتیں میری سمجھ سے بہت بالتر تھیں میں بہت پریشان حال اپنے کمرے میں سوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہوئی تھی اور انہی سب جیزوں کو سوچ کر پریشان ہو رہی تھی وہ نہ مجھے باہر جانے دے رہا تھا نہ مجھے کمرے کے اندر سے کسی سے بات کرنے دے رہا تھا اس نے مجھے کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور خود باہر کسی ایسے کو تلاش کرنے نکل پڑا تھا جس سے میرا نکاح کروا کر میرا حلالہ کیا جائے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے یہ سب کچھ جب اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو مجھے میرے گھر جانے کیوں نہیں دے رہا کیوں مجھ پر اتنے ظلم و زیادتی کر رہا تھا اس نے تہیہ کر لیا تھا مجھے مکمل ورباد کر کر ہی دم لے گا اور اس نے یہ عمل آدھا تو کر دیا تھا مکمل اب میرا حلالہ کروا کر کرنا چاہ رہا تھا جب اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا نکاح کسی اور ملد سے کرواؤں گا میں اس وقت ہی اس کو منع کر چکی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ پھر وہی سب کچھ کیا مجھے زد و کوب کیا کمرے میں بند کر کے باہر چلا گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس عذاب سے کیسے نکل میرے لیے نکاح بہت مانی رکھتا تھا اور وہ انسان نکاح جیسے پاک بندن کو خراب کرنا چاہتا تھا کسی سے نکاح کروا کر صرف اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا میرے شوہر نے مجھے ایک کٹ پتلی سمجھ کر رکھ لیا تھا اس کے دل میں جو آتا تھا وہ شادی سے پہلے بھی کرتا تھا اور آج بھی وہ یہی سب کچھ کر رہا تھا میرے آنسو سیلاب کی ماند آنکھوں سے روا تھے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا میں ہمیشہ اللہ سے یہی شکوا کرتی تھی یہ شخص میرے نصیب میں کیوں آیا ہے میں اتنا خوش تھی شادی سے پہلے اور اب میری زندگی مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی مجھے آج اپنے اس فیصلے پر بہت رونا آ رہا تھا میرے ماں باپ نے مجھے بہت کہا تھا میں اسے شادی نہ کروں لیکن میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر گئی تھی اور اس کی ہی سزا مجھے اس انسان کی صورت میں مل رہی تھی میں ایک بار پھر اٹھی اور دروازہ پیٹنے لگی تھی کہ دروازہ کھول دو مجھے یہاں سے جانے دو لیکن وہ شخص گھر میں ہوتا تو میری بات سنتا نہ وہ تو کسی ایسے انسان کو لینے گیا تھا جس سے نکاح کر کے وہ حلالہ کر لیتا میری روح لرز گئی تھی میں اس چیز کے لیے رضا مند نہیں تھی میں یہاں سے اب جانا چاہتی تھی جتنے بھی ظلم میرے نصیب میں لکھے تھے میں وہ برداشت کر چکی تھی لیکن یہ شخص مجھے طلاق دینے کے باوجود بھی سکھا سانس نہیں لینے دے رہا تھا مجھے ایسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یکتم دروازہ کھلنے کی آواز آئی میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر ہی کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی شیطانی مسکراہت تھی جس کو دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی اس مسکراہت کو اس کے موں سے چین لوں اور اس کو برباد کر دوں جیسے وہ مجھے کرتا آ رہا تھا جیسے اس نے مجھے کسی کا نہیں چھوڑا تھا ایسے ہی میں بھی اس کی دنیا برباد کر دوں اور سکون کا سانس لوں میں ابھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اتنے میں تنفر سے بولا تیار ہو جاؤ میرا دوست تم سے نکاح کے لیے راضی ہے وہ تم سے شادی کر لے گا اور پھر میرے کہنے کے مطابق تلاق بھی دے دے گا میں نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور چیخ کر بولی تم کیوں خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہو کیوں میری جان چھوڑ نہیں رہے خدا رہا مجھے گھر جانے دو میں تم سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں میں اکیلے تنہا زندگی گزارنا چاہتی ہوں مجھے کوئی حلالہ نہیں کرنا ہے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی میری بات تم کیوں نکاح جیسے پاک بندن کو گندہ کرنا چاہتے ہو میں اس کے آگے ہاتھ جھوڑتے ہوئے بولی تھی مجھے جانے دو یہاں سے میں تمہارے آگے ہاتھ جھوڑتی ہوں لیکن اس نے میری ساری باتوں کو نظر انداز کیا اور لمبے 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 ڈگ بڑھتا ہوا میری جانب آیا اور مجھے بالوں سے دبوچا اور اپنے روبرو کیا اور غصے سے فنکارتے ہوئے بولا تم صرف اور صرف میری ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گی میں اس وقت بہت غصے میں تھا اس لئے اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا اور تمہیں طلاق دے دی لیکن مجھے سب کچھ ٹھیک بھی کرنا آتا ہے آج کی رات ہی تمہارا میرے دوست سے نکاح ہوگا اور کل صبح وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تم اگلے دن مجھ سے نکاح کروگی یہی میرا پلان ہے اور اس پر تم میرا ساتھ ہوگی نہیں تو میں تمہیں گلہ دبا کر یہی مار دوں گا اس کی آواز میں اتنا تہش تھا اگر میں کچھ بھی بولتی اور اس کی بات کی نفی کرتی تو واقعی وہ مجھے گلہ دبا کر مار دیتا میں خاموش ہو گئی اور وہ مجھے دھکا دے کر باہر کی جانب چلا گیا تھوڑی دیر بعد اندر مولوی آیا اور اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست وغیرہ بھی آئے جو اس نکاح میں شامل ہونے والے تھے میری روح اندر ہی اندر لرز رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا تھا میرا نکاح اس وقت کس کے ساتھ ہو رہا ہے پس میں یہ جانتی تھی کہ میرا نکاح میرے شوہر کے کسی دوست کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے باہر بلائیا گیا اور میرا نکاح پڑھانے لگے جیسے جیسے میرا نکاح ہو رہا تھا میرے ہاتھ اور دل دونوں کام رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میرا بس چلتا تو میں اس گھر سے اڑ کر اپنے گھر چلی جاتی لیکن یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا کچھ ہی دیر میں میرا نکاح میرے سابقہ شوہر کے دوست کے ساتھ ہو گیا تھا میں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن یہ سب میرے ساتھ سابقہ سہور زبردستی کروا رہا تھا مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا مجھے موت سے بھی بہت ڈر لگتا تھا لیکن اس وقت میں صرف اور صرف اپنے لیے موت ہی مانگ رہی تھی میں چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں کیونکہ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے میرا اللہ ناراض ہو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور کمرے کے اندر میرا سابقہ شوہر اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ اور ایک اور مرد کمرے میں داخل ہوئے میری روح ہنا ہو کر رہ گئی تھی جیسے ہی میں نے ان تینوں کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا میں اپنی جگہ سے کانپ کر کھڑی ہو گئی اور میرے شوہر نے ہستے ہوئے کہا آج کی رات یہ صرف اور صرف تمہاری نہیں بلکہ میری بھی ہوگی اور اس کی بھی ہوگی اور جیسے ہی وہ تینوں میری جانب بڑھے میری چیک نکل گئی کیونکہ وہ لوگ تو میرے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت اچھی زندگی بزر کر رہی تھی مجھے گھر بھر کی لاتلی ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا کیونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی جس کے باعث مجھے سب بھی بہت زیادہ پیار اور لات سے رکھتے تھے میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں پہلے تو میرا دماغ بھی یہی تھا لیکن جیسے ہی اکیس باعث کے ہوتے ہوئے تو تقریباً سب کے ہی قدم ڈکمگا جاتے ہیں ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا اور میں بہک گئی تھی میں پڑھنے کے لیے روز اکیڈمی میں جاتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھتی تھی ان کا نام رمیز تھا اور ان کی عمر ستائیس سال تھی مجھے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے تھے مجھے ان کو دیکھ کر ایک الگ ہی کشش محسوس ہوتی تھی جس کے باعث میرے دل میں ان کے لیے فیلنگز آتی جاتی رہی لیکن میں صرف ان کو دور سے ہی دیکھتی تھی کبھی بھی ان کے قریب سے گزرنے کی بھی ہمت نہیں کر پائی تھی اور بعد میں محسوس کرتی تھی جب میں اکٹمی جا رہی ہوتی تھی تو وہ مجھے بھی گھور گھور کر دیکھتے تھے مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے لگتی تھی نہ جانے کیوں مجھے اپنا آپ بہت خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا جس شخص کو میں پسند کرنے لگی تھی وہ شخص بھی مجھے بہت قور سے دیکھتا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی یہی میری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور کچھ مہینوں بعد وہ مجھے راستے میں روک کر بولنے لگے تم مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھ دی ہو ان کا یہ سوال مجھے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا میں نے گھبرا کر اپنی نگاہیں جھکا دی تھی لیکن وہ اپنے سوال پر ابھی تک بزد تھے انہوں نے دوبارہ وہی سوال دہرایا اور مجھ سے یہ بات ریافت کرنے لگے کہ تم مجھے اس طریقے سے کیوں دیکھتی ہو میں بہت نوٹ کرتا ہوں تم مجھے ہی دیکھتی جا رہی ہوتی ہو مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے یہ موقع گوانا بلکل بھی مناسب نہیں لگا تھا اسی لئے میں نے سر جھکاتے ہوئے اپنے دل کا حال انہیں سنا دیا تھا لیکن میں نہیں جانتی تھی یہی میرے لیے تکلیف کا باعث بننے والا ہے وہ میرے بات سن کر یکتم چپ سے ہو گئے تھے اور وہیں سے مڑ گئے تھے مجھے یکتم ہی اپنی غلطی کا حساس ہو گا تھا مجھے محسوس ہو گا تھا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی مجھے لگ رہی تھی اگلے دن بھی معمول کے مطابق گزرا لیکن وہ مجھے کہیں بھی راستے میں نظر نہیں آئے میرا دل بلکل خالی سا ہو گیا تھا مجھے گھر آ کر بہت رونا آیا اور میں اپنے آپ کو کسنے لگی کہ مجھے اس طریقے سے ان کے روبرو بات نہیں کہنی چاہیے تھی یہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے میں نے یہی باتیں سوچتے ہوئے پوری رات گزار دی اگلے دن ہمارا دروازہ بجا اور اتفاق سے وہ دروازہ میں نے ہی کھولا سامنے رمیز کے ماں باپ اور وہ کھڑے ہوئے تھے میری آنکھیں یک دم ساکت سی ہو گئیں وہ مجھے کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہوں لیکن میں ان کی یہ بات سن کر یک دم ہی گڑھ بڑھ آ گئی میں نے کہا آپ مجھے بتا تو دیتے اگر آپ آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں کیا تم چاہتی ہو میں واپس چل جاؤں اپنے ماں باپ کو لے کر انہوں نے مجھے یہ بات بہت عجیب سے لہجے میں کہی تھی اور مجھے یہاں تھوڑا سا برا لگا تھا ان کا اس طریقے سے بات کرنا مجھ سے لیکن میں نظر انداز کر گئی تھی کیونکہ میرے پاس یہ ایک موقع تھا کہ اس کے علاوہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی ان سے ہو بھی پائے گی یا نہیں میں نے ان کو گھر کے اندر آنے کا راستہ دیا اور وہ لوگ میرے گھر آ گئے انہوں نے میرے ماں باپ سے بات کی لیکن میرے ماں باپ اس رشتے پر بلکل بھی رضا مند نہیں تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں لیکن میں چاہتی تھی کہ میری اب شادی ہو جائے کیونکہ یہ سب کچھ مجھے بہت آسان لگ رہا تھا میرے ماں باپ نے ان کے موں پر ہی صاف طریقے سے انکار کر دیا تھا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے لیکن ان کے جانے کے بعد میں نے گھر میں بہت واویلہ مچایا تھا میں بہت روئی تھوئی تھی میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا میں غصہ کرنے لگی تھی اور کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا میں اسے پسند کرتی ہوں میں نے اپنے گھر والوں سے اس کے لیے بہت لڑائی کی تھی میری پسند اور میرے احتجاج کو دیکھتے ہوئے میری ماں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور میری شادی ان سے کروا دی گئی تھی پہلے دن ہی مجھے ان کے گھر جانے کے بعد چھٹکہ سا لگا تھا جب میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کی امی ابو کہاں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ نہیں تھے وہ میرے دوست کے امی ابو تھے مجھے بہت بڑا جھٹکہ لگا تھا انہوں نے ہمارے سامنے یہ شو کروایا تھا کہ وہ ان کے ماں باپ ہیں میں نے ان سے یہ بات دریافت کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اگر میں اس طریقے سے اٹھائی گیروں کی طرح تمہارے لئے رشتہ لے کر آتا تو تمہارے ماں باپ میری کبھی بھی بات نہ مانتے اور مجھ سے تمہاری کبھی بھی شادی نہ کرواتے مجھے ان کی باتیں کسی حد تک ٹھیک بھی لگ رہی تھی لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نے میرے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے اور یہ بات غلط ہے میرا صرف یہ کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے گھماتا ہوگا زنناٹے دار تھپڑ رسیت کر دیا تھا میں اوندھے مو بیٹ پر گری تھی میں حواس باقتہ سی ہو گئی تھی میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا مجھے اس رد عمل کی ذرا بر بھی امید نہ تھی اور مجھ پر چیختے چلاتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ میرا نہیں تھا تمہارا اپنا تھا اب اگر تم نے میری نافرمانی کرنے کی کوشش کی یا مجھے غلط کہنے کا سوچا بھی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا میری روح لرز کر رہ گئی تھی میرا جسم کانپ سا گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ مجھے میرے شہر کوئی سائیکو لگ رہے تھے ایک دم ہی وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے تھے جو رات میرے لیے بہت خوبصورت ہونی چاہیے تھی وہ میرے لیے بدترین بن گئی تھی اگلی دن میں بہت روئی تھی کہ مجھے میرے گھر واپس جانا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا بلکہ مجھے بہت برے طریقے سے اپنے بیٹ سمالا تھا مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی جس کے باعث مجھے رونا آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے میں نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا تھا تو میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے میں کمرے میں ہوندے مو لیٹی بیٹ پر رو رہی تھی میری آنکھوں سے آنسو ساروں کتار نکل رہے تھے میرے ماں باپ اگلے دن میرے لیے ناشتہ بھی لے کر آئے تھے لیکن اس نے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دیا تھا بلکہ باہر سے ہی واپس کر دیا تھا جب مجھے یہ بات پتا چلی تو میں نے اس سے بہت لڑائی کی تھی کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا لیکن یہ سب میرے لیے بہت غلط ثابت ہوگا تھا اس نے مجھے پھر ویسے ہی جانوروں کی طرح مارا تھا میری روح لرز کا رہ گئی تھی اس کا ایک ہاتھ کا تھپڑ میرے چودہ توق روشن کر دیتا تھا وقت گذرتا گیا اور میں اس کی عذیتیں برداشت کرتی رہی اس نے میرے گھر جانا بلکل بند کر دیا تھا شادی کو چھ سات ماہ ہو گئے لیکن میں اپنے گھر والوں کا چہرہ تک دیکھنا پائی تھی میرے گھر والے بار بار میرے دروازے پر آتے تھے اور یہ شخص مجھے ان لوگوں سے ملنے تک نہیں دیتا تھا اور اس دن جب میری طلاق ہوئی تھی میں نے اس کے لئے کھانا بنایا تھا اس کے اندر نمک تھوڑا ستیز ہو گیا تھا اس نے اس وقت تو مجھے بہت ضلیل کیا تھا بہت مارا تھا اور میرے ماں باپ کو گالیاں دینے لگا تھا جو یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی اور پلٹ کر میں بھی اس سے لڑائی کرنے لگی تھی اس کو برا بھلا کہنے لگی تھی اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی اور یہ چیز اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی اور اس نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی لیکن وہ طلاق دینے کے بعد ایک دم سے چپ ہو گیا تھا اور ایک دم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اس سے یہ سب کیا ہو گیا ہے مجھے طلاق دی تھی میں نے تو اس وقت بالکل اتمنان بھرا سانس خارج کیا تھا مجھے سکون سا ملا تھا جیسے ہی اس نے مجھے رہائی دی تھی لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ رہائی میرے لیے گلے کا توق بن جائے گی وہ اس وقت میری جانب دیکھتے ہوئے پریشان لہچے میں بھولا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی یعنی میں تمہارا شوہر نہیں رہا وہ اس وقت بالکل سائیکو کیس لگ رہا تھا وہ بالکل ہواس باقتہ سا ہو گیا تھا میں نے کہا بالکل تم اب میرے شوہر نہیں رہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں کبھی بھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی نہ ہی میں اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گی میں یہ کہہ کر دروازے کی جانب جانے لگی تو اس نے مجھے بالوں سے دبوج کر صوفے کی طرف پھینکا اور کنکارتے ہوئے بولا کہ تم میری ہی رہو گی تا عمر میری بیوی کے نام سے ہی جانی جاؤ گی ہمیشہ اس کے لہجے میں غرور تھا وہ بول کر میری طرف چھکا اور میرا مو دبوجتے ہوئے بولا کہ تمہارا آج ہی میں حلالہ کرواؤں گا اپنے کسی بھی دوست سے کسی بھی انسان سے کسی بھی اجنبی شخص سے اور تم سے واپس میں ہی نکاح کروں گا کہ تم میری بیوی رہو گی اور وہ چند پل میں ہی کسی کو اٹھا کر لے آیا تھا اور میرا نکاح اس سے کروا دیا تھا نکاح تو میں نے کر لیا تھا لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اب مر جاؤں میں جینا نہیں چاہتی تھی کہ میرے پاس جینے کا اب جواز ہی نہیں رہا تھا میری زندگی بدتر سے بدترین ہوتی چلی گئی تھی اور جیسے ہی وہ لوگ کمرے میں آئے اور ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ آج کی رات ہم تین اور تمہارے ساتھ غلط کام کریں گے میری روح فنا ہونے کے در پر تھی میں تڑپ کر بولی کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جو بھی تھا میں تمہاری بیوی رہی تھی اور میں اس انسان کی جانبی دیکھتے ہوئے بولی کہ تم کس طریقے کے مرد ہو میں تمہاری بیوی ہوں تمہارے نکاح میں ہوں اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہو وہ بھی دو غیر مردوں کے ساتھ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا یہی ڈیل کا حصہ تھا آج کی رات میں صرف مجھے تمہارے ساتھ گزانی ہے اور تم زیادہ مت سوچو صرف انجوائے کرو وہ بول کر تینوں میری جانب بڑھنے لگے اور میں گھبرا کر ان دونوں سے دور جانے لگی اور وہ لوگ قدم با قدم میری جانب بڑھنے لگے میرے پیچھے اب دیوار آ چکی تھی ہاں میرے سامنے تین تین ہٹے کٹے مرد کھڑے ہوئے تھے میں نے ان کو روکنے کی بہت کوششیں کی ان کی منتیں سماجت کی ان کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا لیکن یہ لوگ انسان نہیں بھیڑیے تھے اور وہ لوگ پوری طرح نشے میں دھت تھے حلالہ تو ایک بہانہ تھا اصل میں میرا شہر ایک ذہنی مریض تھا اسے مجھ سے نفرت تھی اسے عورت ذات سے ہی نفرت تھی کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ اس کی ماں اس کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی تب سے وہ عورت ذات سے ہی نفرت کرتا تھا جب راہ چلتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا اور اظہار محبت کیا تو ادھر سے ہی اس کو مجھ سے شدید نفرت ہو گئی اور اسی نفرت میں ہی اس نے مجھ سے شادی کی اور مجھے عذیت دیتا رہا اسے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ میں بھی اس کی ماں کی طرح اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا اب جب خود ہی اس نے مجھے طلاق لیا تو اب دو مردوں کو لاکر میری عزت ان سے تار تار کروائی اور خود بیٹھ کر تماشا دیکھنے لگا پر نہ جانے کیوں اس کو دوسروں کی عذیت سے بہت سکون ملتا تھا وہ عذیت پسند انسان تھا ذہنی مریض لوگ شاید اسی طرح کے ہوتے ہیں بچپن سے ہی اس نے اپنے گھر کے حالات ایسے دیکھے تھے اور بچپن میں ہی وہ ذہنی مریض بن گیا تھا اور اسے عورتوں سے جو نفرت تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑتی چلی گئی اور اب اس کی نفرت شدت اختار کر چکی تھی جب تینوں نے مجھے عدم ہوا کر دیا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے میرے شور کے چہرے پر عجیب قسم کا اتمنان اور سکون تھا میں حیرت سے اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی تب مجھے ایسے لگا کہ انسان نہیں ہے یہ تو ایک شیطان کے روپ میں ڈھل چکا ہے جب وہ وہاں سے چلا گیا اور مجھے پتا چلا کہ وہ واپس نہیں آئے گا کیونکہ وہ جب گھر سے نکل جاتا تھا تو کئی کئی دن تک واپسی نہیں ہوتی تھی میں نے خود کو سمیٹا میرے وجود بھی میری طرح بکھرا ہوا تھا نہ جانے کیسے میں وہاں سے اٹھی مجھے حمد کرنی تھی مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا میری حالت بہت زیادہ بری تھی نہ ہی میں وہاں پر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی تھی اگر میں اپنے والدین کو فون کرنے کر کے بلا بھی لیتی تو وہ میری ایسی حالت دے کر بہت رنجیدہ ہو جاتے کیونکہ یہ ظلم میں نے اپنے ساتھ خود ہی کیا تھا ان لوگوں نے مجھے بہت روکا تھا سمجھایا تھا اب میں جان گئی ہوں کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں سوچتے ان کو سالوں کا تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ انسان کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ قسم کا ہوگا اس نے میرے ساتھ اتنے دھوکے کیے تھے مجھے اتنی زخم دیئے اتنی عذیتیں دیں اور ان سب پر آخری کیل اس صورت میں ٹھوکی گئی کہ اب اس زخم کی بھرپائی بہت مشکل تھی مجھے اسی حالت میں دو دن گزر گئے تھے اور وہ شخص پلٹ کر گھر نہیں آیا تھا میں جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آئے گا میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں جاتی تھی میں اس وقت پریشان تھی مجھے کچھ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ انسان کی شکل دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہوگا اس نے میرے ساتھ اتنے دھوکے کیے تھے مجھے اتنے زخم دیئے اتنی عذیتیں دیں تھی اور ان سب پر آخری کیل اس صورت میں دھوک دیا تھا کہ اب اس زخم کی بھرپائی بہت مشکل تھی مجھے اس حالت میں دو دن گزر گئے تھے اور وہ شخص پلٹ کر گھر نہیں آیا تھا میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ یہاں پر آئے میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی میں اس وقت پریشان تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں اپنے ٹوٹی پھوٹی حالت پر کیسے اپنے میکے جاؤں اگر میکے نہیں جاتی تو میرے پاس اور کوئی ٹھگانہ نہیں تھا میں کسی طرح لوگوں کا سامنا کر دی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور میرا حلالہ کروانے کے بہانے دو مردوں کا اپنے ساتھ ملا کر میرے ساتھ اس قسم کا ظلم کیا ابھی میں پریشانی میں گھری ہوئی تھی نہ جانے کیوں میں نے خود کو سنبھالا نہاں دھو کر میں نے کپڑے بدل لی گئے میں اپنے لئے کھانے کو کچھ بنایا تھا کیونکہ میرا جسم خمس سے چور تھا مجھے دوائی کھانی تھی ابھی کھانا اور دوائی کھا کر میں بیٹھی ہی تھی کہ میرے دروازہ زور زور سے بچنے لگا نہ جانے کیوں میرے اندر خوف بیٹھ گیا تھا مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا شوہر پھر کسی مرد کو اپنے ساتھ ملایا ہوگا لیکن نہیں اس بار میں غلط تھی میرے اللہ کا انصاف آ چکا تھا اس شخص نے جتنی عذیتیں مجھے دی تھی وہی سب اسے مل گئی تھی جب میں نے دروازہ کھولا تو کچھ پلیس والوں کے ساتھ ایک ایمبلنس تھا جس سے میرے شوہر کا لاش ادھارا گیا اور پلیس نے مجھے اعتایا کہ آپ کا شوہر نشے میں دھوت راستے سے جا رہا تھا کہ کسی ٹرک نے اسے ٹرک کر دیواری اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا اس کا چہرہ بری طرح سے بگلا ہوگا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مجھے اس کے ملنے کا دکھ ہوا اور نہ ہی میں دکھی ہونے کی ناٹک کر سکی تھی یہ سب میرے گھر جمع ہو گئے تھے ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ میں سکتے میں ہوں میرے گھر والے بھی آ چکے تھے مجھے سب رونے کے لئے مجبور کر رہے تھے لیکن میں پتھر کی بنی ہوئی تھی اور دل ہی دل میں اپنے اللہ کو مدد کے لئے انصاف کے لئے پکار رہی تھی اور اس کا شکر دا کر رہی تھی کہ کس طرح اس نے میرا بھرم رکھ لیا تھا نہ مجھے اپنے میں کے واپس جانا پڑا تھا اور نہ ہی مجھے لوگوں کو یہ بتانا پڑا کہ یہ نہ مجھے اپنے میں کے واپس جانا پڑا نہ ہی مجھے لوگوں کو یہ بتانا پڑا کہ میرے شاہر نے مجھے طلاق دی اور حلالہ کرانے کے بہانے دو اور مردوں کو لاکر مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا اس کا کوئی وارث اور دوستو تھا نہیں محلے کے لوگوں نے ہی اسے کفن دفن کر کے دفنا دیا تھا اور اس کا یہ گھر میری ملکیت بن چکا تھا لیکن اس گھر سے میری بہت بری یادیں وابستہ تھی اب میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی تھی لیکن میں نے اس واقعے کا کسی کے ساتھ بھی ذکر نہیں کیا جو انسان اپنا پردہ خود نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بھی اس کا پردہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا تھا پھر میں کیوں لوگوں کے سامنے دھنڈورہ پیٹ تھی اور سب کو اپنے دکھ کی داستان سنا کر اپنا ہی تماشا لگوار دیتی کیونکہ میں جانتی تھی لوگ میری مدد نہیں کر سکتے ان کو صرف چسکے لینے کی عادت ہوتی ہے اسی لئے میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی اس واقعے کو دو سار بیٹ چکے ہیں میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت اسرار کیا کہ میں دوسری شادی کروں میں دوسری شادی کرنا نہیں چاہتی تھی میں جانتی تھی اس معاشرے میں اکیلی عورت کا رہنا بہت مشکل ہے میرے ماں باپ آج ہیں تو کل نہیں اور میں بھائیوں کے در پر نہیں پڑی رہنا چاہتی تھی میں بھی انسان تھی میری بھی خواہش تھی کہ میرا ایک پرسکون سا گھر ہو ایک اچھا ہمسفر ہو میرے بچے ہوں میری ساری خواہشیں اس خبیص انسان نے برپاد کر دی تھی لیکن فی الحال میں شادی کے حق میں نہیں تھی سوئے ہوئے میرے زخم بھرتے گئے اور میں ذہنی طور پر اب خود کو تیار کر چکی ہوں میں نے اپنے والدن کی رضمندی سے ان کے پسند کیے ہوئے سوٹ میں نے اپنے والدن کی رضمندی سے ان کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی وہ قرائے کے گھر میں رہتا تھا اور اس کی جوب بھی تھی میں نے جب اس سے شادی کی بہت سارے اندیشیں میرے اندر گھوم رہے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ سارے اندیشیں وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتے گئے میرا دوسرا شوہر بہت اچھا تھا اور سال کے اندر مجھے اولاد کی خوشکبری میں ملی تھی میں نے اپنا وہ گھر بیچ کر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دوسرا گھر لیا تھا جہاں پر اب ہم پر سکون زندگی گزار رہے تھے اور آج تک میں نے اس راز کو کسی سے بیان نہیں کیا جب دل کا بوجھ بڑ جائے تو انسان لفظوں کا سہارا لیتا ہے اور آج میں آپ سب کو فرضی نام کے ساتھ اپنی کہانی سنا رہی ہوں آپ سب مجھے بتائیں کیا میں نے اپنے شوہر سے اور ساری دنیا سے یہ چھپا کر بات صحیح کیا یا غلط